فلسطینی مضامتی تحریک موسیقی موسیقی قائد نور لیگ سعودی عرب سے اٹھارہ اکتوبر کو دبائی کے لیے روانہ ہوں گے خصوص تیارے میں اکیس اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے موسیقی لگتا ہے پولیس قرائے کی پولیس بن گئی ہے اور ریاست کرپشن اور سمنگلنگ کرنے میں معاملت کرتی ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائدیسہ کے ستر سالہ سونا کمیٹی کی کیس میں ریمارکس عدالت کا غیر میری تفتیش پر پیاسکوکشن پر باسترمی کا ازار کمیٹی گرفتار ملزمان نے بنائی اور تفتیش اہل خانہ سے ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس کا ٹرائل ڈوکنے اخراج مقدمہ کے درخواستے یک جا چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے سائفر ختم کرنے اور ٹرائل ڈوکنے سے متعلق درخواستوں پر سمات وکیل چیئرمن پی ٹی آئی سردار لطیف خوصہ نے دلائل میں کہا معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی کے کیس میں حکم امتنہ جاری کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکریٹری حسد امر کہتے ہیں اگر مجھے عثمان ڈاور صداقت اباسی کے طرح کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا سائفر کیس میں الزام یہ ہے کہ جنہیں ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہیں کیا ہمارا ماننا ہے کہ قانونی استعمال کیا ہے چیئرمن نادرہ لیٹرین جنرل منیر افسر کہتے ہیں جالی فیملی ٹری میں افغانیوں کو شامل کیا جاتا رہا چوراسی اہلکاروں کے خلاف کاروائییں کی گئی ہیں جالی دستیس ویزاد بغیر فنگرپرنٹ یا تصفیر کے ریکارڈ کو اہلکار ٹیمپر کرتے رہے نادرہ نجالی شنافتی کار روکنے کے لیے شفاف اور پختہ نظام قائم کیا ہے نگرہ وزیر عمر سمرو کا محکمہ انسانی حقوق کے دفتر کا اچانک دورہ اکیس ملازمین غیر حاصل اور تعداد کم دیکھ کر بارہمی کا اظہار شکاہت نوٹس دینے اور تنخواہیں روکنے ایک حکم دے دیا صبح وزیر انسانی حقوق نے ملازمین کا حاضر اسٹر طلب کر لیا کہا ملازمین اپنے قبلہ درست کر لیں اب مسید وقت نہیں دوں گا آخری وارننگ سمجھیں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے میئر کراچی ملتبہ وحب کی ملاقات انفرسٹرکچر کی بحالی وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبایدلہ خیال گورنر سندھ نے میئر کراچی کے ہمراہ امید کی کھنٹی پر سائلین سے مسائل بھی معلوم کیے سندھ آئی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے زخیر اندوزہ کی روک دام اور سپیشل عدالت میں جیجز کی ادم تائیناتی کی کیس میں احکامات کے باوجود تحریری جواب جمع نہ کرانے پر سبائی اور وفاقی حکومت پر برہم ہو گئے کہا آپ دونوں نے کہا تھا آئندہ سماعت پر جواب لے کر آئیں گے دونوں حضرات جواب لے کر نہیں آئے وفاقی اور سبائی حکومت کو ہفتے کی محلت دے رہے ہیں تحریری جواب جمع کرائیں مزید سماعت دو نومبر تک ملتوی کیا الیکٹک ذمہ دار قرار بیس کروڑ روپے جربانہ برقرار نیپران عوام کو مہنگی بجلی بیشنا ساویت ہونے کے کیا الیکٹک نظرستانی اپیل پر فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیا الیکٹک ناہیلی کبوش اہل کراچی پر منتقل نہیں کر سکتے کہ الیکٹک نے سستے اور بہتر کارکردگی والے پاور پرانس سلانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زیدالنہان امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونیک رابطہ خطے میں بڑھتے تشدد اور کشیدگی پرکاو پانے کی کوششوں پر تبادہ خیال مشرق وستہ میں امن استحقام اور سلامتی کی حصول کے لیے سیاسی مکانات کا بھی جائزہ لیا گیا دونوں صدر نے تحمل اور کشیدگی فوری کم کرنے کے لیے علاقائی اور بینل اقوام ہم آنگی پر بھی غور کیا غازہ میں سکولوں ہسپتال اور اقوام متحدہ مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ انتینیون گوڈرس نے غازہ کو فوری پانی خوراک اور فیول کی سپلائی کے لیے راستہ دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں غازہ میں اقوام متحدہ کے بانوے سہولتی مراکز موجود ہیں دو لاکھ بیس ہزار فلسطینی بنا لیے ہوئے ہیں اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر فلسطینی کی تعدہ تین لاکھ ارتیس ہزار سے تیابس کر گئی ہے اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ اسرائیل کے وزیتہ بنائی کارز نے کہنا ہے کہ جب تک حماس کے ارغوال بنائے گئے تمام افراد کو رہانے کیا جاتا اس رکھ تک بجلی ایندن یا انسانی انداز سمیت کسی بھی بنیادی وسائل کو محصور غازہ میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی غازہ کے لیے انسانی انداز کے کوئی الیکٹرک سوچ آن نہیں کیا جائے گا کوئی پانی کا نل نہیں کھول جائے گا اور پاکستانی شاہینوں نے بھارت فتح کرنے کی ٹھان لی گرین شرٹس پروڈوسی مولت سے کبھی میگا میٹ کا میش نہیں جیتنے کی روایت ختم کرنے کے لیے پورو اعتماد ورلکپ کے سب سے بڑے مقابلے کے لیے ٹیم نے احمد آباد میں ڈیرے ڈال دی ٹیننگ کے دوران ہتھیاروں کو مصید خطرناک بنائے جائے گا ہفتے کو دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں روایتی حریف ٹکرائیں گے ہیڈلائنز آپ نے ملا جکیں خبر تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے